کہ خوبصورت ہونا چاہیے میرے بھائی کبھی کبھی آگ خوبصورتی کے پیچھے چلے جاؤ ہاں بلال تم جنتی ہو تمہارے پیر کی آواز کو میں نے جنت میں محسوس کیا اچھے اچھے گھرانے کے لوگوں نے نکاح کا پیغام دینا شروع کیا اور کہا بلال تم جنتی ہو اگر ہماری بچی سے تمہاری شادی ہو جائے گی بلال تمہارے ساتھ ہماری بچی بھی جنت جانے کے راستے پا جائے گی نبی کریم کے اندر دیکھیں اللہ کا نبی نے کہا دنیا کے جتنے بھی چیزیں ہیں یہ آپ کے فائدے حاصل کرنے کے لئے ہیں ہر چیز کو اللہ نے انسان کے فائدے کے لئے بنایا ہے کوئی بھی ایسے چیز نہیں جو انسان کے منافع سے خالی ہو چاند سورج ستارے سیارے کہکشا روشنی تھنڈی گرمی ہر چیز سے انسان کیا کرتا ہے فائدہ حاصل کرتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں دنیا میں جتنی چیزیں فائدہ اٹھانے کی ہیں ان میں سے بہترین فائدہ حاصل کرنے والی چیز وہ یہ ہے کلمرعت الصالحہ وہ نیک عورت ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے پاس نہ ہونے سے گھر خوبصورت ہونے کے باوجود گھر بہت بڑا ہونے کے باوجود پراپٹی بہت اچھی خاصی ہونے کے باوجود انکم بہت زیادہ ہونے کے باوجود انسان دلی اعتبار سے سکون میسر نہیں حاصل کر پا رہا انسان کسی نہ کسی اعتبار سے کیا ہو رہا پریشان ہو رہا ہے نوجوان کیا نوجوان سے اس کی زندگی کٹتی چلی جاتی ہے ادھیڑ عمر کی ہو جاتی ہے پھر بھی ان کو زبان پر کیا رہتی ہے شکایت رہتی ہے یا تو کسی طرح زندگی کاٹنے کی کوشش کرتا ہے میرے بھائی ہمیں آپ کو زندگی نہیں ہمیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لیں اور ان کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں انشاءاللہ کامیابی اور سکون بیسر اسی کے اندر ہوگی کیوں ہم اور آپ غلط ہو سکتے ہیں کوئی بھی عالم غلط ہو سکتا ہے زبان سے آپ کوئی بات میٹھی بول کر جا سکتا ہے رب کا کلام کبھی غلط نہیں ہو سکتا اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا ہُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَاحِدَ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُونَ إِلَيْهَا اللہ نے کہا کہ دیکھو مرد عورت دونوں کو ایک ہی جوڑے بین اپنایا کیا ہے ایک جوڑے سے پیدا کیا ہے لِيَسْكُونَ إِلَيْهَا تاکہ تم اس سے کیا کرو دلی سکون ملتا ہے اس سے انسان کو دلی سکون ملتا ہے لیکن اگر آج انسان کو سکون نہیں ملتا تو تلاش کرنا پڑے گا کہ ہم نے کہاں کو تاہی کی ہم نے کہاں کمی کی غلطی ہم سے سزد ہوتی ہے ہم اور آپ دوسرے کو کیا کرتے ہیں الزام تلاشی کے الزام کی ذمہ دا ٹھہ راتے ہیں چلیے حدیث کریم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چار چیزیں دیکھ کر نکاح کی جاتی ہے کتنی چیزیں چار چیزیں تُنْكَهُ الْمَرْعَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِدِينِهَا اللہ کے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ چار چیزیں دیکھو لیکن ان چار چیزوں میں سے سب سے بہتر کون ہے آج ہم کیا دیکھتے ہیں مالداری سب کوئی پسند کرتا ہے اگر مالداری کو تھوڑی سی ہم ساڑھ بھی رکھ دیں تو علی جیمالیہ خوبصورتی ہر انسان کیا کرتا ہے دیکھتا ہے کہ خوبصورت ہونا چاہیے میرے بھائی کبھی کبھی آگ خوبصورتی کے پیچھے چلے جاؤ حضرت بلال بھی وہ انسان تھے حضرت بلال کی وہ شخصیت تھی کالے کلوٹے تھے کوئی اپنی لڑکی دینے کو تیار نہیں تھے کیوں یہ غریب ہیں کلاش ہیں مہتاج ہیں دوسروں کے اندر دوسروں کے گھر میں کیا کر رہے ہیں وہ مزدوری کر رہے ہیں غلام ہیں کوئی بھی اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں ہوا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آ کر کہا بلال کون سے عمل کرتے ہو آپ کیا ہوا کہا کہ میں نے جنت کے اندر تمہارے چلنے کے آواز کو میں نے محسوس کیا ہے بلال کون سے عمل کرتے ہو کہ میں نے تمہیں جنت میں آواز محسوس کیا تمہارے چلنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنن کے حضرت بلال رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو میں تو یہ غریب قسم کے انسان ہوں میں تو یہ کسی کے غلام تھا ابو بکر نے مجھے آزاد کر دیا مسلمانوں نے میری مدد کی آج میں آزاد ہوں کچھ بھی نہیں ہے پانچ وقت نماز پڑھتا ہوں مالدار بھی نہیں ہوں بہت زیادہ مال بھی نہیں ہے میرے پاس کہ میں صدقہ کروں خیرات کروں لوگوں کو دوں غریبوں کو دوں میرے پاس وہ بھی اساعت نہیں ہے بس اللہ کے نبی آپ جو عمل بتاتے ہیں میں وہی کر لیتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلال کچھ ایسی صفت تو ہے تمہارے اندر جس کو میں نے جنت میں محسوس کیا ہے اللہ کے نبی نے جس دن کہا بلال تم جنتی ہو تمہارے پیر کی آواز کو میں نے جنت میں محسوس کیا اچھے اچھے گھرانے کے لوگوں نے نکاح کا پیغام دینا شروع کیا اور کہا بلال تم جنتی ہو اگر ہماری بچی سے تمہاری شادی ہو جائے گی بلال تمہارے ساتھ ہماری بچی بھی جنت جانے کے راستے پا جائے ہم کیا تلاش کرتے ہیں بھئی ہم کیا جا رہے ہیں نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم لیمالیہ مالداری دیکھ رہے ہیں جمالیہ خوبصورتی دیکھ رہے ہیں یہ جتنے لوگ ہیں الحمدللہ کئی سالوں سے آپ کے درمیان آنا اور آپ جانتے ہیں اور میں تقریباً دس سال پہلے ڈاؤن گرے کو آیا تھا اس وقت سے اب تک دیکھو یا آپ نوجوان جو دس سال پہلے آپ کے ہیڈ سٹائل دیکھو آدھے بال کچھ لوگوں کا نیچے آ گئے ہیں آدھے بال سفید ہو گئے ہیں کمر کی ہڈی اور ٹیڑی ہونے لگی ہے گویا کہ ہم اور آپ قبر کے قریب ہو رہے ہیں یہ زندگی ختم ہونے والی ہے خوبصورتی جو کل تھی جو دس سال پہلے تھی آج نہیں ہے دیرے دیرے ڈھل رہی ہے خوبصورتی کم ہوتی چلی جا رہی ہے ایک پچیس سال کے نوجوان کو کھڑا کرو ایک پچاس سال کے ایک بزرگ انسان کو کھڑا کرو معاظنہ کرو دونوں میں لوٹ آف ڈیفرنٹس نظر آئیں گے آپ کو آسمان زمین کا فرق آئے گا نوجوان کے جسم کے اندر وہ خوبصورتی نظر آئے گی لیکن ایک بزرگ جو پچاس سال کا ہو چکے ہیں اللہ کی قسم کہیں نہ کہیں اس کی رونک آئے گا لگ بات ہے ایمان کی خوبصورتی تا الحمدللہ آج بھی موجود ہوں گی ستر سال کے ہو گئے تو کیا ایمان کی شعائیں ایمان کی روشنی چہرے سے ان کی جھریاں ضرور پڑی ہوں گی لیکن دل کے اندر اللہ تعالی نے جو جذبہ ایمان رکھا ہے وہ ضرور آپ کو نظر آئیں گی میرے بھائی تو کہا لی جمالیہ خوبصورتی کتنے دن تک آپ سب جانتے ہو نوجوان ساتھیوں خواتین بھی ہو بھی سن رہی ہیں یاد رکھیں کتنے سال تک آپ بارہ سے چودہ سے ہم سب کی جمانی اوپر جب بڑھتی ہے بارہ چودہ سے لے کر پچیس سال تک تیس سال تک اور تیس سال کے بعد دھیرے دھیرے کیا ہو جاتی ہے ڈھلنی شروع ہو جاتی ہے گال کے اندر جھریاں ہاتھوں کے اندر وہ لکیریں یہ جوانی ڈھل جاتی ہے مطلب یہ ہوا کہ خوبصورتی بھی زیادہ دن تک نہیں رہنے والی دوسری مالداری اللہ اکبر یہ مال میرے بھائی دیکھو اللہ جسے چاہتا عطا کر دیتا ہے اور تھوڑی سی اللہ کی مار پڑ جاتی ہے مال بھی ختم ہو جاتا ہے چند علاقوں میں نہیں دیکھا ابھی کرل کے علاقوں میں دیکھا قرونوں کا مالک فقیر بنا بیٹھا ہے قرونوں کا مالک تھا بے اپار پورا پانی کے اندر کیا ہو گیا بہتا چلا گیا آج دیکھو آندرہ پردیش کے اندر کئی علاقے سہلاب زدہ ہیں ایک ایک لقمے کو ترس رہے ہیں تو اللہ کی دی ہوئی ہے جب چاہے دے دے ہمیں ایک دعا پڑھتے ہیں نا سلام پھرنے کے بعد اللہ نے جس سے دینا ہو پوری دنیا مل کر چھین نہیں سکتی لینہ اللہ نے جس سے چھین لیا اللہ کی قسم پوری دنیا مل کر نہیں دے سکتی تو گویا کہ خوبصورتی بھی زیادہ دن تک ٹکنے والی نہیں ہے مالداری بھی بہت زیادہ دن تک ٹکنے والی نہیں ہے ولی حسہ بھی ہے حسہ وہ نصب دیکھ کر نکاہ کے جاتا ہے ہاں بہت اونچا خاندان کا ہے چلو ٹھیک ہے اگر حسہ نصب دیکھیں گے تو میرے بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پیغمبر تھے باپ کون تھا حضرت ابراہیم پیغمبر ہے باپ کافر ہے حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر ہے بیوی کافر ہے حضرت لوت پیغمبر ہے بیوی کافر ہے اللہ تعالیٰ شیطان کے گھر میں نبی پیدا کرتا ہے اور نبی کے گھر میں شیطان پیدا کر دیتا ہے نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لائیا نولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی ایمان نہیں لائی تو حسب و نصب بہت بڑی چیز نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا چار چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ کے نبی نے کہا سنو ولی دینیہا تم دینداری کو ترجیدو فض فر بزات الدین طریبت یدک دینداری کو ترجیدو میرے بھائی میرے بزرگ انسان جو اپنے بچوں بچیوں کے نکاح کا یہ جوڑا تلاش کر رہے ہیں اس سنٹنس کو یاد رکھیں فض فر بزات الدین طریبت یدک اللہ کے نبی نے کہا دیندار دیکھ کر نکاح کیا کرو دینداری سب سے امپورٹنٹ ہے مال چلے گیا جوانی چلی گئی لیکن جو لوگ دیندار ہیں دینداری میں دھیری دھیری اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اس کے اندر کمی نہیں آتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دینداری کو ترجیدو میرے بھائی جب ہم تلاش کرتے ہیں تو کیا سب سے پہلا ہمارے اندر کمی آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نکاح کا مقصد کیا ہے آئی حدیث دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نوجوانوں تم میں سے جو بھی طاقت رکھتا ہے شادی کے خرچ اٹھانے کا بیوی کے خرچے اٹھانے کا اپنی زندگی سمارنے کا اسے چاہیے کیا کرے نکاح کر لے کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مقصد ہے نکاح کا مقصد کیا ہے اللہ کے نبی نے کہا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرُ تمہارے نگاہیں نیچی ہو جائیں گی وَاحْسَنُ لِلْفَرَجُ تمہارے شرمگاؤں کی حفاظت ہو جائے گی آج گناہ سے بچنے کے دو ہی طریقے ہیں چاہے تو آپ نکاح کر لو اللہ کی قسم جتنے شادی شدہ لوگ ہیں اچھی درہ جانتے ہیں آپ کچھ بھی کرو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں شادی شدہ ہوں میرے پاس بھی بچے ہیں اللہ کی قسم جو مقصد تلاش کرے گا کہ ہماری ان شرمگاؤں کی حفاظت ہو جائے ہماری ایمان کی حفاظت ہو ہم گناہ سے بچ جائیں تو حدیث ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمیان فرمایا سلاسطن حق اللہ عونہم اللہ کے نبی فرماتے ہیں تین لوگوں کے اللہ ہمیشہ مدد کرتا ہے یاد رکھو نوجوان ساتھیوں اللہ کے نبی نے کہا تین لوگوں کے مدد اللہ ہمیشہ کرتا ہے پہلا انسان اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک مقاتب کہتے ہیں پہلے غلام بکتا تھا آپ کو معلوم ہوں کہ پہلے غلام جیسے آج مارکٹوں میں بھیڑ بکریے قربانی کی ٹائم میں بکتے ہیں پہلے غلام بھی بکتے تھے اگر کوئی بلغام خرید لینے کے بعد کہتا ہے تم میری مزدوری بھی کرو اور کچھ ایک روپیہ ایک متعین رقم ادا کرنے کے لئے کہتا ہے ایک دس ہزار یا بیس ہزار جتنے میں خریدا تم جس دن مجھے ادا کر دوگے تم آزاد ہو جاؤگے اللہ کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر اس کی نیت اچھی ہوتی غلام کی کہ میں جلدی ان کا رقم ادا کر کے میں آزاد ہو جاؤں گا اللہ اس کی مدد کرتا ہے دوسرا انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی نکاح اس نیت سے کرتا ہے کہ ہماری ایمان کی حفاظت ہوگی شرمگاؤں کی حفاظت ہوگی ہماری نگاؤں کی حفاظت ہو جائے گی ہم گناہ سے بچ جائیں گے اللہ کے قسم جو ماں باپ اپنے بچوں کو نکاح اپنے بچیوں کو نکاح اس مقصد سے کرتا ہے گناہ سے بچ جائے گا ایمان بچ جائے گا ظلیل ہونے سے بچ جائے گا اللہ کی قسم میں جھوٹا ہو سکتا ہوں آپ جھوٹے ہو سکتے ہیں ماں باپ جھوٹے ہو سکتے ہیں اللہ کے رسول کی حدیث کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتی اللہ کے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی نگاؤں کی حفاظت ضرور کر لیتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے تو میرے بھائی اگر کوئی انسان یہ مقصد لے لے کیا ہوتا ہے بزرگ انسان ہے ہر کوئی جانتا ہے میں ایک اکسا لوگ کو سنتا ہوں کہتے ہوئے کیا بیٹی تھی بیٹی کا نکاح ہو گیا چلی گئی اب گھر میں کھانا بنانے والا کوئی نہیں اومن کیا کہتے ہیں کھانا بنانے والا کوئی نہیں ایک کھانا بنانے کے لیے بیٹا نکاح کے لیے تیار نہیں ہے ابھی سٹل نہیں ہے سوچتے ہیں زبردستی کیا کرتے ہیں کیا سوچتے ہیں نکاح کر دیں گے تو کم سے کم گھر میں کھانا بنانے والی بھئی تمہیں اپنے بچے کی حفاظت چاہیے تمہیں اپنے گھر کے بہو چاہیے تمہارے اپنے گھر کے اپنے بچوں کی اپنے گھر کی عزت کی حفاظت چاہیے ایمان کو مضبوط کرنا ہے کہ گھر کے اندر نوکرانی لانا ہے جب ہمارا مقصد ہی یہیں کیا ہو جاتا ہے غلط ہوتا ہے تو آگے چل کے مصیبتیں کھڑی تو ہونی ہیں اللہ کے نبی نے کہا نکاح اس لیے کرو تمہاری نگاہیں نیچی ہو جائیں گی تمہاری ایمان کی حفاظت ہوگی ہمارا مقصد کیا ہے گھر کے اندر نوکرانی لانے کا ہر کسی گھر کے اندر میرے بھائی آج دنیا کے اندر سسٹم ہے ہمارے گھر میں کسی اور کی بیٹی آتی ہے ہم اپنی بہن بیٹی دوسرے گھر میں دیتے ہیں اگر یہ مقصد لے کر آئیں گے کہ پھلانے کی بیٹی کو بھی آ کر کے لائیں گے ایک نوکرانی کے طور پہ پھر آپ اس کے اندر برطابی ایسا کرتے ہو میرے بھائی یہ مقصد نہیں ہے نکاح کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوانوں کی جماعت اگر تم نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے کھرچ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے وَمَلْ لَمْ يَسْتَطِع طاقت نہیں ہے فَعَلَيْهِ بِسْسَوْمْ روزہ رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے اس کے ذریعے سے کیا کرے گا تمہارے ایمان کی حفاظت کرے گا آپ سب جانتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ روزے کے حالت میں انسان غلط کام کی طرف سوچتا بھی نہیں ہے اللہ حفاظت کرتا ہے تو میرے بھائی نکاح کا مقصد کیا ہونا چاہیے ایمان کی حفاظت دوسرا اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا نکاح کے ذریعے سے انسان کو سکون میں اثر ہوتا ہے دلی سکون ملتا ہے لیکن کب جب پھر اس بات پر پڑھ کر آئیے اس حدیث کو یاد کیجئے جو میں نے شروع میں کہا جب آپ ایک دیندار خاتون کو لائیں گے دیندار گھر سے دینداری اٹھا کر لائیں گے میرے بھائی اسی لئے باز لو کہتے ہیں آپ نکاح کرنے سے پہلے اس گھر کے ماحول کو دیکھ لو جس گھر کی بیٹی اٹھا کر لائے ہیں اس گھر کے ماحول کو دیکھو کہ ماحول کیا ہے آج ہم کیا دیکھتے ہیں مالداری دیکھتے ہیں اس کے پاس پروپٹی ہے اور نکاح کرنے کے لیے ایک بیٹی کو ہم کسی گھر میں نکاح دیتے ہیں اپنے بچی کا نکاح کرتے ہیں لڑکے کی کمائی دیکھتے ہیں انکم دیکھتے ہیں انکم اچھی ہے کی نہیں ہے ہاں انکم اچھی ہے ہم نکاح کر دیتے ہیں دینداری کیسی ہے نہیں معلوم نماز پڑھ رہا نہیں معلوم روزہ رکھ رہا نہیں معلوم سود کا کاروبار کر رہا سب معلوم ہوتا ہے انسان کو بیڑی بھی پیتا ہے سگریٹ پیتا ہے غلط کام کرتا ہے نماز نہیں پڑھتا بے نمازی ہے جھوڑ بولتا ہے کوئی فرق نہیں پڑھتا ایک فرق پڑھتا ہے ایک کوئنٹ ہمارا آپ دیکھتے ہیں وہ کہا ان سے بچے کو انکم ہے اچھی خاصی ان کی سیلری ہے اچھی خاصی کمائی ہے ہم اپنی بچی کو اس کے نکاح میں کر دیتے ہیں میرے بھائی جب اس چیز کے پیچھے پڑھ جاؤ گے آگے چل کے جتنی بڑی انکم اتنے کہیں نہ کہیں پریشانی ہو جاتی ہے میں سب کے لئے نہیں کہتا یاد رکھیں آج بھی معاشرے کے اندر اللہ کی قسم ایسے گھنانے موجود ہیں مال کی کمی نہیں ہے دولت کی کمی نہیں ہے لیکن اتنے ہی زیادہ تقوی شعار متقی پریزگار پانچ وقت کی نماز ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہوں گے آپ میں سے ہوں گے مالدار ہیں اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے لیکن ازان سے پہلے مسجد آقر حاضر ہو جاتا ہے کہ ہمیں دنیا کے اندر سب دنیا جینا نہیں ہے آخرت کی فکر ہماری ہونی چاہیے آخرت کی فکر ہمارے دامنگیر ہو پھر جو کہ ہم کامیاب ہوں گے میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے کہا فَذْفَرْ بِذَاتِ الدِّين آپ دینداری کو ترجیح دو دیندار تلاش کرنا ہو آج ہر کوئی چیز تلاش کرتا ہے جب نکاح کر کے آتے ہیں خواتین ہیں ہم سب کے گھر کے اندر تقریباً یہی معاملہ ہوتا ہے معاملہ بگڑتا کہاں ہے جب بچی آتی ہے نکاح کر کے آتے ہیں ایک نوجوان ہوتا ہے بہت پاک دامن پنج وقت کجماز ادا کرنے والا کسی قسم کی غلط کام میں نہیں پڑتا اپنا کاروبار کرتا اپنا بزنس کرتا اپنی تجارت کرتا اپنا جوب کرتا اللہ کو یاد کرتا شادی کے وقت آتا ہے ماں باپ پہ ڈپن ہو جاتے ہیں کہ اببہ امہ آپ سب سے زیادہ بزرگ ہیں آپ دنیا دیکھے ہوئے ہیں ہم نے پچیس سال کے ہیں ہم نے پچیس چیزیں دیکھی ہے آپ ساٹھ سال کے ہیں ساٹھ چیزیں دیکھی ہے آپ جو مناسب سمجھے وہ مناسب رشتہ ہمارا طے کر دیں اب ماں باپ تلاش کرتے ہیں ماں باپ سب اعتبار تلاش کرتے ہیں افسر نوجوانوں کو میں نے دیکھا شکاعت کرتا ہوا دیندار نوجوان آ کر پھس جاتا ہے کیوں تھوڑی سی ایک بات کو میری یاد رکھیں ماں باپ تلاش کرتے ہیں ماں کو بھی بہو پسند ہے باپ کو بھی پسند ہے رشتدار کو پسند ہے سب کو پسند ہے اس بچارے کو پوچھتے ہیں نوجوان بولتا ہے اببہ کو پسند امی کو پسند سارے لوگ خوش ہیں میں بھی مطمئن ہوں ہمیں دیندار چاہیے سارے لوگ لے کر آتے ہیں چند دن ہو جاتا ہے مہینہ ہوا دو مہینہ ہوا چھے مہینے ہوئے سال بر ہوئے اب اس کے بعد اب بہو اور کس کے ساس کے درمیان تھوڑی سی باتیں چلنی شروع ہو جاتی ہے اب اس کے بعد بیچارہ مرد کو نوجوان کو جس نے ماں کے اوپر ڈپنڈ ہو کر شادی کیا اب اسی کو تانہ دیتے ہیں کیا کہتے ہیں تمہاری بیوی ایسا کر رہی تمہاری بیوی ایسا کر رہی بھائی یہ بیچارہ پھس جاتا ہے کہاں آپ نے سنا ایک جگہ برمودہ ٹرینگل نوجوان جانتے ہیں آپ برمودہ ٹرینگل کے بارے میں کوئی جا کر وہاں واپس نہیں آیا ہے وہیسی زندگی ہو چکی ہے بعض نوجوان شکاعت کرتے ہیں کہ مولانا میں نے کبھی ایسا نہیں کہا میری ماں میرے باپ میرے رشدار تمام لوگوں نے دیکھ کر شادی کر آیا اب بیچارہ کیا کرتا ہے ماں کی بات منے تو بیچاری بہو جو کی دوسری کی بیٹی ان کی سہارے ان سے نکاح کر کے آئی ہیں اب یہ ناراض اس کی طرف آئے وہ ناراض بیچارہ فس کے رہ جاتا ہے برمودہ ٹرینگل کے طرح جائے تو کہا جائے میرے بھائی ایک پوائنٹ ریاض رکھنا ابھی چند دن پہلے میرے خیال سے ایک مہنہ پہلے ایک ایسے نکاح میں نے پڑھایا جس میں بیٹا بیٹی دونوں کا نکاح ایک ہی محفل میں الحمدللہ ایک ہی محفل میں بیٹے کی بھی شادی ہوئی بیٹے کی بھی تو بیٹی کا نکاح میں نے پڑھایا تو وہاں میں نے ایک بات کہا تھا اور اکثر گھروں کے اندر یہ پائی جاتی ہے آپ بیاد رکھیں اوپر خواتین ہیں آپ بیاد رکھیں میرے بھائی ایک چیز ہم دینے سے بچ جائیں وہ کونسی چیز تعانیٰ دینے سے چک تعانیٰ نہ دیں عمومن کیا ہوتا ہے جب ہم بیٹی کے شادی کرتے ہیں بہن کے شادی کرتے ہیں ابھی بچی ہے ابھی کچھ سیکھی نہیں ہے ابھی ان کا کالج مکمل ہوا ہے ابھی مدرسہ مکمل ہوا ہے ابھی ان کی تعلیم مکمل ہوئی ہے نکاح کر دیا اسے کھانا بنانا نہیں آتا اسے بیسا کرنا نہیں آتا ذرا سا بیٹی کے طرح سمجھانا اچھی بات ہے بہت خوشی کی بات ہے بھئی ہونا بھی چاہیے کوئی ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں آتا آپ کے پاس اگر گھر کے اندر بیویاں ہیں سب جانتے ہیں پہلے دور آج کے دور lot of different ہو جاتا ہے تو اچھی بات ہے لیکن وہی عورت جب ایک خاتون اپنے بچی کو نکاح کر کے دیتے ہیں تو بولتے ہیں بھائی سمجھانا میری بہن آپ کو میں اپنی جگر کے ٹکڑا دے رہی ہوں تم اپنی بیٹی سمجھ کے اس کو سمجھانا سکھانا لیکن جب خود بہول آتے ہیں تو کیا بولتے ہیں تھوڑی سی چوک ہو جائے کیا بولتے ہیں تمہارے ماں باپ نے کچھ سکھایا نہیں تمہارے ماں باپ نے کچھ نہیں سکھایا تم نے زندگیوں کچھ نہیں سکھا میرے بھائی میں نے اکثر گھر کو ٹوٹتا دیکھا ہے اسی ایک سینٹنس کی زوریہ جیسے کیا تانہ دینا تانہ دینا چھوڑ دو غلطی ہوتی ہے ہم سے بھی ہوتی ہے آپ سے ہوتی ہے ہر اس انسان سے ہوتی ہے غلطی ہو جائے آپ سکھائیے کیسا نہیں ویسا کرو اللہ کی قسم سارا معاملہ حل ہو جائے گا جس دن تانہ دینا چھوڑ دیں گے اسی دن معاملہ کیا ہو جائے گا فنش ہو جائے گا ختم ہو جائے گا ہم نکاح کر کے آئے دو مہینہ تین مہینہ ہوا رشت دار آتے ہیں رشت دار آ کر پوچھتے ہیں ساتھ سے پوچھتے ہیں بہو کیسی ہے یہاں کیسی سے مراد معلوم ہے کیا ہے اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا کیسی لاؤ اللہ کے نبی نے کہا تھا فض فر بی ذات الدین دیندار اٹھا کر لاؤ دینداری تلاش کرو ہم تلاش کیے ہیں کیا ہم خود جانتے ہیں اب چند عورتیں آتی ہیں چند رشت دار آتے ہیں پوچھتے ہیں بہو کیسی ہے یہاں کیسی ہونے سے مراد اس کی تمہاری بہو کام صحیح سے کر رہی کہ نہیں کر رہی ہے اللہ ماشاءاللہ کسی نے کہا ہوگا بھئی تم نے بہو لایا فجر کی نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے آپ لوگوں سے کسی نے پوچھا ہے کیا کسی دوست نے نوجوان دوست جس نے کبھی شادی کر لیا دو چار مہینے کے بعد کسی دوست نے پوچھا بھئی تم اور تمہاری بیوی فجر کی نماز تو پڑھ رہے ہو زہر کی نماز تو پڑھ رہے ہو نمازوں کی پابندی تو ہے اللہ کی قسم کوئی نہیں پوچھتا اللہ ماشاءاللہ کوئی اللہ کا ایسا بندہ ہو کوئی اللہ کی ایسا بندی ہو جو پوچھے کہ بہن تُو نے ایسی بہو لایا میں نے سنا بڑے دیندار گھرانے کی ہے نماز تو پڑھ رہی ہے دینداری تو ہے تمہاری خدمت ہاں پوچھیں گے ضرور تمہاری خدمت تو کر رہی ہے تمہارے کپڑے تو دھو رہے یہ ساری چیزیں پوچھیں گے کھانا تو وقت پہ بن رہا سب کچھ پوچھیں گے لیکن میرے بھائی دینداری کو ہم کیا کر دیتے ہیں پسے پشت ڈال دیتے ہیں یہی سے گھر کی بگاڑ شروع ہو جاتی ہے ہمیں آپ کو دینداری تلاش کرنا چاہیے چلی ایک مثال دیتا ہوں دینداری کی ہماری آپ کی ماں امہت المومنین حضرت خدیدت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ مالدار تلاش کرتے ہو آپ جو بچی کے نکاح کرنے کے لئے دھونڈتے ہیں کہ ہمارا لڑکا کیا ہو اچھا ایک بات اور بھی سمجھ میں نہیں آتے میں یہ تلاش کرتا ہوں لوگوں سے پوچھتا بھی ہوں میڈیکل شاپ ڈھونڈو گے آپ سرکار یہ دوائی کوئی نہیں لیتا کوئی لیتا ہے کہتا نہیں گورنمنٹ والے دوائی نہیں چلے گئے اس کے اندر کوئی دم نہیں ہے کوئی دوسرا آپ میڈیکل تلاش کرتے ہیں ہر چیز تلاش کرتے ہیں لیکن جب داما دھونڈا ہو لڑکی کا نکاح کرنا ہو تو سرکاری جوپ بڑھو کوئی فرق نہیں پڑے گا گورنمنٹ جوب ہے اپنی نکاح بیٹی کا کر دیتے ہیں میرے بھائی اس چیز سے غلط فہمی منہ نہ رہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو پچیس سال کے نوجوان ہیں ٹوئنٹی فائیئرز اولڈ اتنی سے ایج دوسروں کے مال کو لے جا رہے ہیں تجارت کے لیے خود اللہ کے نبی ان کے مال کو لے کر ملک شان گئے تجارت کیا بہت سارا منافع ہوا پائی پائی کا حساب لاکر رکھ دیا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ایک گم بالکل صحیح سلامت لاکر دے دیا ان کا غلام میں سرکھ ساتھ میں سارے واقعات کو بیان کرتا ہے اما خدیجہ تھی خدیجہ ایسا غلام میں نے کبھی نہیں دیکھا ایسا نوجوان کبھی نہیں دیکھا اس کے اندر بہت ساری خصوصیات ہیں بہت ساری خوبیاں دیکھی اب دیکھو نوجوان ساتھیوں بزرگوں یہ ایک باتی درکھو خدیجہ جو کی وقت کی بہت بڑی بزنس مین ہے بہت زیادہ پیسہ ان کے مال کو تجارت کو لے کر گئے کہاں ملک شام کی طرف کچھ حصے میں کچھ مجدوری میں کچھ پیسوں کے عوض محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے ان کے مال کو لے کر گئے اب جو واپس آیا ساری چیز کا حساب رکھ دیا حضرت خدیجہ کو اس سے پہلے بڑے بڑے مالداروں نے چونکہ ان کے شور انتقال ہو چکے تھے یہ بیوہ تھی سارے لوگ انہیں پیغام دیا خدیجہ نکاح کر لو ہمارے پاس مال ہے کئی لوگ انہیں پیغام دیا حضرت خدیجہ نے کسی سے نکاح نہیں کیا لیکن جب نبی علیہ السلام جب ان کی تعریف سنا ان کے اخلاق کو دیکھا بزنس کے ان کے مائن کو دیکھا اللہ اکبر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سہیلی کے ذریعے سے اللہ کے نبی کو نکاح کا پیغام بھیج دیا حضرت خدیجہ نے خود اپنے سہیلی کے ذریعے سے نبی کو کیا کر دیا نکاح کا پیغام دے دیا نہیں دیکھا کہ باپ بھی نہیں ہے ماں بھی نہیں ہے بزنس میں نہیں ہے رہنے کا گھر نہیں ہے صحیح سلامت کچھ بھی نہیں ہے لیکن ایک چیز دیکھا کہ اخلاق بہت اچھا ہے کریکٹر بہت اچھا ہے جھوٹ نہیں بولتے دگا نہیں کرتے دھوکہ نہیں دیتے سب کچھ ان کے پاس ہے نہیں ہے تو دولت نہیں ہے اور ہماری زندگی کے اندر پلٹ کر دیکھو ایک انسان کے اندر جھوٹ بھی بولتا ہے سود بھی لیتا ہے دھوکہ بھی دیتا ہے گھٹکہ بھی چباتا ہے پان بھی کھاتا ہے سب کچھ کرتا ہے اگر کرتا نہیں ہے کمی نہیں ہے تو صرف مال کی اپنی بچی کا نکاح وہاں کیا کرتے ہیں کر دیتے ہیں اب غلط طریقہ ہم جب یوز کر لیں گے آئندہ کے پریشانی سر ہو جاتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب نکاح کا پیغام بھیجا حضرت خدیجہ نے تو کوئی مال نہیں کوئی دولت نہیں کوئی اس کے پاس پروپٹی نہیں لیکن کیا کر دیا نکاح کیا پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی بیویاں تھی جب تک خدیجہ موجود تھی اللہ کے نبی نے دوسرے نکاح نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے انتقال کے بعد دوسرے نکاح کیا میرے عزیز تو ہمیں کیا لگنا ہے دینداری کو ترجیح دینا ہے اور کوئی انسان دینداری کو ترجیح دو اللہ کی قسم کبھی پریشانی آپ کو نہیں ہوگی آپ اس کو تربیت دے اس کے اندر اللہ سبحانہ وطالعہ اسی لئے کہتا ہے انسان کی سکون قلب سکون یہی پر ہے قلب سکون گھر کے اندر لیکن گھر کا ماحول ہی خراب ہو جائے گھر کا ماحول بگڑ جائے نوجوان ہمارا رات بر پتہ نہیں یہاں سسٹم ہے کی نہیں آج بھی ڈاؤن گرے کے اندر جائیں گے بارہ بجے رات تک دو بجے رات تک نوجوان باہر پھرتا ہے کیوں میں نے کئی لوگوں سے پوچھا سبب کیا ہے گھر کے اندر سکون نہیں ہے گھر میں جھگڑے ماں باپ سے جھگڑے بچوں سے جھگڑے بیوی سے جھگڑے تنگ انسان میرے بھائی دین داری کی کمی ہے سمجھ کی کمی ہے ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کی کوشش کریں تانہ دینے سے بچ جائے ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرو اور دو جوان جو اپنے بیویوں سے لڑتے ہو اور جو عورت اپنے شور کے نقص نکاننے کی کوشش کرتی ہیں دو بات یاد رکھیں ہر کوئی جانتا ہے ہر کوئی اس بات سے واقف ہے بچے بھی ایک دن نکان ہو کے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ الگ ہو جاتا ہے اور آج کل جتنی پڑھائی اتنے باباپ سے دوری بھی ہو جاتی ہے مان لیجی کوئی انسان بہت اچھا جوگ کر لیا تو چلا گیا بینگلور یہ نہیں کرتے ہیں بینگلور چلا گیا چند دن کے بعد آتی ہے خبر کہ نہیں اکیلا بہت تکلیف ہوتی ہے فیملی کو لے کر جانا ہے اب ماں باپ گھر میں فیملی کے ساتھ کہاں بینگلور چلے گئے پتر چلے گئے دوبائی چلے گئے تو گویا کہ میرے بھائی بچے بھی الگ ہو جائیں گے بیٹی ہے اس کا نکاح بھی آپ کو کر کے دینا ہے اس کا بھی گھر بسانا ہے کہیں آؤ اس کو بھیجنا ہے لیکن آپ کے ساتھ پوری زندگی اگر کوئی دینے والا ہے یا کوئی دینے والی ہے تو وہ صرف ایک آدمی کے ساتھ دینے والی سے بیوی ہوتی ہے آخری دم تک جس کے ساتھ رہتی ہے وہ بیوی ہوتی ہے اور یہ خاتون بھی یاد رکھیں جس شوہر کو تانہ دیتے ہیں جس شوہر کے کمی مال کی وجہ سے اور یاد رکھو میں ایک بات اور کیا دیتا ہوں زمنان اور زمنان نہیں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا شاید کہیں وہ آکھا پیش آ جاتا ہے مال بہت دن تک ٹکتا نہیں ہے جس دن مال آپ کے پاس ختم ہو جائے گا اللہ کی قسم یہ ایسے واقعات میں نے دیکھے میں نے ایسا بھی دیکھا ایک نوجوان شادی ہوتی ہے چند دنوں کے بعد آکسیڈن ہوتا ہے آکسیڈنٹ پاؤں تھوڑا کراک کھڑ جاتا ہے پاؤں ٹوڑ جاتا ہے تھوڑا ٹرابل آتا ہے بیوی کھلا لے کر واپس چلی جاتی ہے کیوں کہ پاؤں ٹوڑ گیا اس کے اندر نقصہ آگئی ہم آپ دوسری شادی کر لیں گے میرے بھائی یہ دنیا نہیں ہے یہ اسی لئے مال کے چکر میں پڑھیں گے خوبصورتی کے چکر میں پڑھیں گے یہ کہیں نہیں کہیں آپ کو پوائنٹ جھیلنا پڑے گا اور جو دیندار ہوگا اللہ کے قسم ایک مثال دیتا ہوں حضرت یونس حضرت ایوب علیہ السلام نام سنا آپ لوگوں نے قرآن پڑھیں گے اللہ اکبر سترہ پارہ حافظ صاحب جو لوگوں ہوں گے جانتے ہیں حضرت ایوب کے بارے میں کہتے ہیں ایک تفسیر آتی ہے کہتے ہیں سات سال یا ایک بیوی اللہ اکبر جو اس کے ساتھ رہتی تھی خدمت بھی کیا کرتی تھی اٹھارہ سال یا سات سال اگر سات سال ہو جائے جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا اللہ کی قسم کبھی کبھی ماں باپ بوڑھی بزرگ کو دیکھتا ہوں نا کلا پاتی دل کے اندر کبھی کبھی بزرگ کو دیکھتا ہوں روتا ہوا مسجد میں آتے ہیں اپنے داستان سناتے ہیں شاید یہاں بھی کچھ ایسے ہوں گے آخر کہتے ہیں مولانا کہ میرے بچے دو بچے ہیں تین بچے ہیں لیکن میرے پاس کھانے پینے کے سامان نہیں ہے بھی تو بڑی مشکل سے کیوں بچے ہماری کیر نہیں کرتے میرے نوجوان ساتھیوں دنیا کی ایسی چیز ماں باپ ہے ہر چیز تم کما سکتے ہو ہر چیز خرید سکتے ہو ماں باپ دوبارہ کہیں سے نہیں لا سکتے وہ ایک ماں نو مہینہ پیٹ میں رکھتی ہے دو سال دودھ پلاتی ہے پانس سال تک غلاثت صاف کرتی ہے کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا ایک ماں کو کہ بچے کی غلاثت صاف کرتے وہ ناک میں کپڑا رکھا ہو کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ماں نے کپڑا دھویا ہو تو اپنے ناک میں بند کر رکھا ہو یا ماس لگا لیا ہو خدا نہ خواستہ باپ بیمار پڑ جائے ایک ہفتہ بستر پہ بساب پیخانہ کرنا شروع کر دے اللہ کی قسم میں ایک نوجوان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے ایک نوجوان غلاثت صاف بھی کرتا ہے نا تو ناک میں دو چار ماس لگا کے کرنے کی کوشش کرتا ہے دل سے سوچو تم میں اگر ماں باپ ہو بچے ہیں تو بیوی کو دیکھو کس طریقے سے تمہارے بچوں کی کیر کرتے ہیں تو ہمارے ماں باپ نے بھی ہماری کیر ویسے ہی کیا ہے تو ماں باپ کی بہت امپورٹنس ہے میرے بھائی کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا آپ کو میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ماں باپ کو بھی کیر کرنا ہے بیوی بچوں کا بھی کیا کرنا ہے خیال رکھنا ہے حضرت عیوب علیہ السلام کی بات کر رہا تھا حضرت عیوب علیہ السلام کے بچوں نے ساتھ چھوڑ دیا بیویوں نے ساتھ چھوڑ دیا دیندار بیوی ایک جنہوں نے ان کی خدمت کی اور ان کی پاکی صفائی ہر کچھ کو کرتی رہی یہاں تک کہ مزدوری کر کے اپنے شوہر کے پیٹ بھی پالتی رہی تو میرے بھائی دینداری تلاش کرو ایک آخری مثال دیتا ہوں آپ کو کبھی بھی دنیا کے اندر دل آپ کا پریشان ہو تو صیدت کی طرف آپ مطالعہ کیجئے گا ایک صحابیہ ہیں خواتین شاید اوپر ہیں سن رہی اس عورت کا نام بھی آپ یاد رکھ لیجئے یا شاید آپ کے بچیوں میں سے آپ کے رشداروں میں سے کسی کے بیوی کا نام بھی ہوں گا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس بن مالک ان کی والدہ حضرت ام سلائم ان کے شوہر امتقال ہو جاتے ہیں کافر تھے یہ ایمان والی بچے کلا کر چھوڑ دیتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کرنے کے لئے اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے تقریباً دس سال تک خدمت کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بعد حضرت ام سلائم رضی اللہ تعالی عنہ کو نکاح کا پیغام دیتے ہیں پچھائے کون حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی کافر ہیں اب ایمان نہیں لائے ام سلائم مومنہ ہیں حضرت ام سلائم کو نکاح کا پیغام دیتے ہیں کون حضرت ابو طلح ابھی کافر ہیں آ کر کہا ام سلائم ہم سے نکاح کر لو میرے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں ہے جتنا چاہو ہم مال تمہیں کیا کر دیں گے عطا کر دیں گے بس تم مجھ سے نکاح کر لو اللہ اکبر نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں اور آج کل ہماری بچیاں بھی غیر مسلموں کے ساتھ غیر قوم کے ساتھ بھاگ بھاگ کے جا رہی ہیں ایک وجہ یہ بھی ہے وقت پر نکاح نہ کرنا وقت پر نکاح نہ کرنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب کوئی پیغام دی نکاح کا کسی عورت کو کسی خاتون کو کسی کے بچی کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اس کی اخلاق اس کی دینداری اگر آپ کا پسند آ جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انس کا نکاح کر لو اس سے نکاح دے دو اس کا نکاح قبول کر لو ورنہ کیا ہو جائے گا اللہ کے نبی نے کہا اگر تم نے نکاح وقت پر نہیں کیا اس کی دینداری کو دیکھ کر اس کا پیغام کا ایکسٹ نہیں کیا تو یہ فتنہ برپا ہو جائے گا فساد برپا ہوگا اور آج کل ہو رہا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں ابھی کچھ دن پہلے ایک چیز ریسرچ کر رہا تھا ایک سال کے اندر تقریباً چالیس ہزار مسلم لڑکیوں نے غیر مسلم لڑکوں سے شادی کیا ہے ایک سال کی بات ہے صرف ایک سال میں چالیس ہزار مسلم لڑکیوں نے غیر مسلموں سے کیا کر لیا نکاح کر لیا دو چیزیں یہاں میں ان پوائنٹ ہے پہلی چیز وقت پر نکاح نہ کرنا دوسری چیز یہ جہیز کی مارنے لوگوں کو کیا کر دیا اور تیسری سب سے بڑی وجہ کہ ہم نہ کہیں نہ کہیں آپ پڑھائیے ضرور پڑھانا چاہیے لیکن پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ یاد رکھ کہ ہمارے لئے قرآن بہت اچھی دلیل ہے حضرت مریم علیہ السلام جب ان کے دیکھ رہے کرنے والے دیکھ رہے کر رہے تھے تو حضرت مریم کے پاس جب پرینگنڈ ہوئی تو اس کے بعد سے فل فروڈ رہتا تھا تو پوچھتے آ کر کہ یہ فل فروڈ کہاں سے آیا تمہارے پاس سب تو حیران ہو جائیں گے نا حضرت مریم کے پاس لوگوں نے دیکھا یہ کیا فروڈ رکھے ہوئے ہیں کسی نے دیکھا تو پوچھا کہاں سے کہاں ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو میرے بھائی آپ بھی اپنے نوجوان بچے کو اپنے بچی کو کوئی سامان نہیں دلایا موبائل نہیں دلایا ریچارڈ آپ کر کے نہیں دے رہے کوئی چیز آپ دیکھو ایکسٹرا چیز یہاں تک کہ بعض بچے جو آپ کے بچے پی جی الکی جی نرسنی میں پڑھ رہا ایک بچے کے خواہش ہوتی ہے اس کے پاس اگر پینسل ہے جو ماں باپ نے نہیں دلایا بچے سے پوچھو کہ یہ بیٹا یہ پینسل کہاں سے آیا کیوں ہو سکتا چوری کیا ہو ہو سکتا کسی کا چھپا کر لے آیا ہو آپ پوچھئے اس سے اپنے بچیوں سے پوچھئے جو چیز آپ نے نہیں دلایا آپ اس سے پوچھئے حضرت امی سلیم رضی اللہ تعالیٰ کتنی دیندار تھی نکاح کا پیغام دیا حضرت ابو تلہا نے کہا جتنا چاہو مال ہم دے دیں گے اللہ اکبر حضرت امی سلیم نے کہا کہ نہیں ہمیں نکاح تم سے نہیں کرنا ہے کہا کیوں کہا کہ ابو تلہا تم مالدار بھی ہو خوبصورت بھی ہو اچھے انسان ہو لیکن ایک کمی ہے کونسی کمی ہے اللہ اکبر حضرت امی سلیم نے کہا وہ کمی ہے میں مومنہ ہوں تُو کافر ہے آج ہمارے بچیاں کیا ہو رہی کافر کے ساتھ بھاگ جا رہی ایک کافر کے ساتھ بعد میں کیا خبر آتی ہے یا تو اس نے کیا کر دیا گیا خبر آ جاتی ہے اکثریت یہ ہوتا ہے کہ مڈر کے خبر آ جاتے ہیں ایسا ہو گیا میرے بھائی ام سلیم کا پیغام سنو ام سلیم نے کہا ابو طلح کوئی وجہ نہیں انکار کرنے کی وجہ ہے تو تم کافر ہو میں کیا ہوں مومنہ ہوں اللہ اکبر دیکھو اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دیتا ہے فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَحْدِيَهُ يَشْرَ صَدْرَهُ الْإِسْلَامِ اللہ جسے ہدایت دیتا ہے دل کے اندر ایمان کی محبت ڈال دیتا ہے چند دنوں کے بعد دل کے اندر اپنے آپ اسلام کی دولت حضرت ابو طلح کو مل گئی ایمان قبول کر لیا آقر پیغام دیا ابو ام سلیم سے ام سلیم اب میں نے اسلام قبول کر لیا اور سنو نوجوان ساتھیوں لڑکی کے چکتر میں آج دین بھی چھوڑ دے رہے ہیں آج بعض لوگ دین بھی چھوڑ دے رہے ہیں یہاں ام سلیم سے کہتے ہیں ابو طلح ام سلیم میں نے اسلام قبول کیا تمہیں پانے کے لئے نہیں میں نے اللہ کو راضی کے لئے اسلام قبول کیا ہے اب اس کے بعد میں تمہیں کیا کرتا ہوں نکاح کا پیغام دیتا ہوں حضرت ام سلیم نے کس چیز کو فوقیت دیا دینداری کو اسلام قبول کر لیا زندگی اچھی گزر گئی اور آئندہ زندگی ان کے مکمل ہو جاتی ہے تو میرے بھائی یہ تمام باتیں میں نے قرآن حدیث اور پھر موجودہ واقعات کی روشنی میں چند چیزیں آپ کے سمدھر رکھنے کی کوشش کی اس لئے نکاح کے مقصد کیا ہے افت و پاک دامنی نگاہوں کی حفاظت اپنے ایمان کی حفاظت شرم گاؤں کی حفاظت اور جب نکاح کرنے کی کوشش کرو اپنے بچی اپنے بچوں کے دیندار تلاش کرو اور سب سے آخر میں ان میں ایک آخری پوائنٹ زندگی میں ہر کوئی میں بھی آپ بھی عورت بھی مرد بھی سب یاد رکھیں تعانی دینا جو چھوڑ دے گا غلطیوں کو نظر انداز کرنا شروع کر لے گا اللہ کی خسم اس گھر میں کبھی بھی پریشانی نہیں ہوگی کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی جس طریقے سے ہو آپ دوسروں کے کوپلیٹ کریں کسی کے بہن کو ہم اپنے گھر لاتے ہیں کسی کی بیٹی کو گھر لاتے ہیں ہمیں بھی اپنی بہن کو بیٹی دوسرے گھر دینا پڑتا ہے ہم کسی کے ساتھ اچھے برطاؤ کریں گے انشاءاللہ ہمارے گھر کے بچیوں کے ساتھ بھی اچھا برطاؤ ہوگا دیندار خود بنیں دوسروں کو بنانے کی کوشش کریں اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ہمارے گھر میں امن و سکون عطا فرمائے اللہ سے دعا کر جو بھی غریب مسلم جو بھائی بہن بیٹھے ہیں اللہ انہیں نیک اور صالح جوڑا عطا فرمائے غربت کی وجہ سے قلاش کی وجہ سے بیٹھے ہیں اللہ ان کے لئے غیبی خزانوں سے اللہ تعالی مدد فرمائے آمین